سیول انجینئر بننے کا سپنا اگر آپ کا بھی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے سپنے کو پورا کرنے میں بہت مدد کرے گا کیونکہ اس ویڈیو کے مادم سے ہم آپ سے بات کریں گے کہ سیول انجینئر کیسے بنے اس کے علاوہ بھی سیول انجینئرنگ کے بارے میں اے ٹو جٹ آپ کو میں بتانے والا ہوں جیسے سیول انجینئر کیا ہوتا ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے اس کورس کو کیسے کرنا پڑتا ہے اس کورس کا ڈیوریشن کیا ہوتا ہے مطلب کتنے سال کا ہوتا ہے اس کورس کو کرنے کے لیے یوگتہ کیا ہونی چاہیے ایڈمیشن پروسس کیا ہے اس کی فیز کتنی لگتی ہے سیویل انجینئرنگ کا آگے فیوچر میں سکوپ کیا ہے یا سیویل انجینئر بننے کے بعد ہماری ایک مہینے کی سیلری کیا ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو لاشت تک دیکھیں گے تو ساری چیزیں with step آپ کو کلیر ہونے والی ہے اب آئیے یہاں سے اپنے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں سٹوڈنٹ سیویل انجینئر دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک تو جونئر سیویل انجینئر اور دوسرا سینئر سیویل انجینئر سب سے پہلے ہم جونئر سیویل انجینئر کے بارے میں جانتے ہیں اس کے بعد جانیں گے سینئر سیویل انجینئر کے بارے میں تو جونئر سیویل انجینئر بننے کے لیے آپ کو ایک پاپلر کورس کرنا ہے جس کا نام ہے ڈپلوما ان سیویل انجینئر اگر آپ کسی بھی راج سے ہیں تو سبھی راج اپنے اپنے استر سے پولیٹیکنک پرویس پرکشا کا آیوزن کرتا ہے اس پولیٹیکنک پرویس پرکشا کا اپلیکیشن فارم بھرنے کے پشات آپ اس کے پرویس پرکشا میں بیٹھنے کے لیے eligible ہو جائیں گے لیکن پولیٹیکنک پرویس پرکشا کا فارم وہی سٹوڈنٹ بھر سکتے ہیں جو سکرین پہ دیئے گئی یوگتہ کا پالن کرتے ہیں تو آپ اس چیز کا دھیان رکھیں گے اور اسی کے اکورڈنگ اپنے انٹرنس اگزام کا فارم اپلائی کریں گے اب سپوز دیٹ آپ کسی بھی راججے سے ہیں جیسے اتر پردیش سے ہیں یا بیہار سے ہیں یا کسی انہی راججے سے ہیں آپ نے اپنے راججے کے اکورڈنگ پولیٹیکنک پرویس پرکشا کا فارم بھر دیا اب پرویس پرکشا دینے کے پشات آپ کے دوارہ کیے گئے پردرشن کے آدھار پر آپ کا نمبر اور رینک نردھارت ہوتا ہے اور اسی نمبر اور رینک کے آدھار پر آپ کو کسی اچھے کولیز میڈ مشن ملتا ہے اگر آپ کی رینک اور آپ کا نمبر کافی اچھا ہے تو آپ کو کسی اچھے گورنمنٹ کولیز میڈ مشن ملے گا جس کے فیس بلکل کم ہوتی ہے اور جتنی بھی فیس لگتی ہے اراؤنڈ پندرہ سے بیس ہجار کے آس پاس لگتی ہے یا دس سے پندرہ ہجار آپ مان سکتے ہیں تو جتنی بھی فیس لگتی ہے اسی کے اراؤنڈ وہ بھی فیس آپ کو واپس مل جاتی ہے سکولرشپ کے تھو تو ایک طریقے سے اگر آپ گورنمنٹ کولیج کو کریک کر جاتے ہیں تو آسانی سے آپ سیویل انجینئر کی پڑھائی کر بائیں گے اب ایڈمیشن لینے کے پس چاہت دماغ میں یہی چیز آتا ہے کہ آگے ہم نے سیویل انجینئر کا چناؤ کیا ہے تو اس کا سکوپ کیا ہے دیکھیں بڑھتی دنیا کے ساتھ اس چیز کا سکوپ بھی کافی بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ دن پرتے دن لوگوں کی اوہ شکتائیں بڑھتی جائیں گی اور جیسے جیسے اوہ شکتائیں بڑھتی جائیں گی انجینئرنگ کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جائیں گی کیونکہ کس کو پسند نہیں ہے اچھے گھر میں رہنا بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنا بڑے بڑے اچھے اچھے روٹ پر چلنا سب کو پسند ہے اور اور بھی جتنے بھی کنسٹرکشنز کی کام ہیں ان سبی میں سیول انجینئروں کا کافی ڈیمانڈ ہے سو یہ مان کے چلیے کہ آگے فیوچر آپ کا کافی برائٹ ہونے والا ہے اگر آپ سیول انجینئر بننا چاہتے ہیں اب دوسرے استطیق میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سیول انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے تو اگر آپ سینئر سیول انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں سے انفرمیشن کو فالو کرنا چاہیے دیکھیں سینئر سیوال انجینئر بننے کے لیے آپ کو ایک کورس کرنا ہوگا جس کا نام ہے دگری ان سیوال انجینئر یا پھر بی ٹیک ان سیوال انجینئرنگ اس کورس کو کرنے کے لیے آپ کو انٹرنس اگزام کا فارم اپلائی کرنا ہوگا جس کے لیے جو نردھارک یوگتہ ہے وہ آپ کے سکرین پہ دی گئی ہے اس یوگتہ کو فالو کر کے آپ اس کا فارم بھر سکتے ہیں اگر آپ الیجبل ہوں گے تو فارم کو بھرنے کے پشاعت انٹرنس ایکزام کنڈکٹ کیا جاتا ہے اگر آپ کی اچھی رینک اور آپ کا اچھا نمبر آیا ہے تو اس کے ایکارڈنگ آپ کو کسی اچھے آئی ایٹی کالیز میں یا کسی اچھے بیٹک کالیز میں ایڈمیشن ملتا ہے اور وہاں سے آپ اپنی پوری تیاری پوری انجینرنگ کے چار سال کی پڑھائی کو کر سکتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچھا نمبر اور اچھا رینک آنے کے پشاعت سر کیا ہوگا تو کاؤنسلنگ کے تھرو آپ کو کسی اچھے کالیز میں ایڈمیشن ملے گا یہاں بھی دو کٹیگری ہوتی ہیں اگر آپ کو سستے میں کرنا ہے یا اچھے کالیز سے کرنا ہے تو سرکاری کالیز آپ کو ملنا چاہیے اور سرکاری کالیز کے لیے آپ کے نمبر اور رینک اچھے ہونے چاہیے کیونکہ سرکاری کالیز کی فیس بہت کم ہوتی ہے اور جتنی بھی لگے گی وہ آپ کو سکولرشپ کے مادم سے ریٹرن مل جائے گی وہیں اگر پرائیویٹ کالیز کی بات کریں تو انیشیلی میں فیس تو کافی ہیوی ہوتی ہے اس لیے آپ چین کریں کہ آپ اچھا محنت کر کے گورنمنٹ کالیز ہی حاصل کریں اس کے علاوہ سٹوڈنٹ اگر ہم بات کریں کہ سکوپ کیا ہے تو سینئر سیول انجینئر کا بھی کافی زیادہ سکوپ ہونے والا ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ کنسٹرکشن سے لے کے ہر ایک کام میں ہر ایک سیول انجینئر کی کافی ضرورت ہے اور اس تیج رفتار سے بڑتی دنیا میں تو اور زیادہ ضرورت ہے تو سیول انجینئروں کی ڈیمانڈ کبھی کم ہونے نہیں والی اس بات کا آپ دھیان رکھیں گے اگر ہم بات کریں کہ سر ڈپلوما ان سیول انجینئر ارتھا جونئر سیول انجینئر اور سینئر سیول انجینئر کی سیلری کتنی ہوتی ہے تو پہلے ہم بات کرتے ہیں جونئر سیول انجینئر کی اگر آپ فریسر کے طور پر جاتے ہیں ارتھا جیسے ہی کالج کے پاس آؤٹ ہونے کے پشات آپ کہیں جاتے ہیں جوب کرنے تو سیول انجینئر کی وہاں پہ سیلری دس سے پندرہ ہزار کے آز پاس ہوتی ہے فریسر میں ارتھا سرواتی میں لیکن جیسے جیسے ایکسپیرینس آپ کی بڑھتی جاتی ہے آپ کی سیلری بھی بڑھتی جاتی ہے آپ کے دو سے تین سال میں ہی چالیس سے پچاس ہزار سیلری ہو سکتی ہے وہی اگر سینئر سیول انجینئر کی بات کریں تو ایک سینئر سیول انجینئر کی سیلری سرواتی میں پندرہ سے بیس ہزار ہوتی ہے اور دو سے تین سال کے ایکسپیرینس پہ آپ کی سیلری پچاس سے اسی ہزار کے روپے کے آس پاس ہو جاتی ہے اب اگین یہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا اچھا اور کتنا بڑیا جگہ ملا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس ویڈیو کا مادم سے سیول انجینئرنگ سے ریلیٹڈ پوری انفومیشن بلکل سٹیک طریقے سے دیا اس چیز کو فالو کر کے آپ سیول انجینئر بن سکتے ہیں اور دیس کی سیوہ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور پیارا سائے کومنٹ کر کے بتا دیجئے اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے چاروں طرف جس سے ہر ایک سٹوڈنٹ جو سیول انجینئر کا سپنا دیکھ رہا ہے جو سیول انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے اس کی یہ ویڈیو کافی مدد کر سکے تینکیس سو مچ گت بلیس یوال تک کیر